جسٹس قاضی فائز عیسہ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف دائر درخواستوں میں نیا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر سیاستدانوں پر آفشور کمپنیز بنانے کا الزام لگا دیا درخواست کزار جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اپنے وکیل منیر ملک کے ذریعے ایک سو سولہ صفحات پر مشتبل جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسہ نے موقف اختیار کیا کہ وزیراعظم عمران خان نے خود اپنی اہلیہ اور بچوں کے اساسے ظاہر نہیں کیے سپریم کورٹ توہین عدالت مقدمے میں سابق وزیراعظم کو سزا دے چکی ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ اور بچوں نے برطانیہ کی جائدات کو آفشور کمپنیز کے ذریعے کبھی نہیں چھپایا برطانیہ کی جائداتیں اہلیہ اور بچوں نے اپنے نام پر خریدی جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جواب میں کہا کہ حکومت نے ان کے موقف کی فیملی کی مخبری کے لیے برطانیہ میں نجی کمپنی کی خدمات حاصل کی لیکن ابھی تک منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اساسے جات ریکاوری یونٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانونی باڈی نہیں اساسے جات ریکاوری یونٹ کے قانون کا وفاقی حکومت کے رولز اور سرکاری گزیٹ میں ذکر نہیں موسیقی